اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ یعنی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے سے آخرت کا عذاب بھی معاف ہو جائے گا اور جو دنیا میں ڈاکوں کی سزا ہے اس سے بھی وہ بچ جائیں گے لیکن جو مال لوٹا ہے وہ واپس کرنا ہوگا اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے انہیں بھی قتل کیا جائے گا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں یہ رکو تو الحمدللہ مکمل ہوا لیکن اس میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ قابیل اور حابیل کا ذکر ہوا کی یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون تھا اور کسے شہید کیا گیا تو حضرت حابیل کو شہید کیا گیا اور قاتل قابیل تھا قاتل بھی قوف سے ہے قابیل یہ لفظ بھی قوف سے ہے تو اس طرح یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ قابیل نے یہ جو قتل کیا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا تو اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے چونکہ اس نے قتل کرنا ایجاد کیا تو قیامت تک جتنے بھی ناجائز قتل ہوں گے ہر قاتل کے لئے سزا ہے اور سارے گناہ اس کے نام آمال میں یعنی قابیل کے نام آمال میں بھی لکھے جائیں گے کیونکہ اگر کوئی شخص غلط کام ایجاد کرتا ہے تو جب تک یہ کام ہوتا رہتا ہے غلط کام ایجاد کرنے والے کے نام آمال میں لکھا جائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود گناہ سے بچیں کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی گناہ نہ کریں یا ہم کسی کو گناہ کی ترغیب نہ دلائیں یا کوئی گناہ کا طریقہ ہم ایجاد نہ کریں پھر چونکہ اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اپنے والد کی نافرمانی کی شیطان نے اس کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ تجھے پتا ہے حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے کیوں کھایا قابیل نے کہا نہیں معلوم تو اس نے کہا کہ یہ آگ کی پوجہ کرتا تھا تو پھر قابیل یہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجہ کی اور یہ مجوسی ہو گیا آگ کا پوجاری ہو گیا اور اسی کفر پر اس کا خاتمہ ہوا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور بساوقات وہ ایمان کی حدود سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ قابیل کے ساتھ ہوا دوسری فضاعت یہ ضروری ہے کہ یہاں واقع میں یہ ہے کہ اورینہ کے لوگ جب مدینہ طیبہ آئے وہ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پشاب ملا کر پیا کریں تو مثلا شرح یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں آپ جس کے لئے جو چاہیں حکم اشارت فرما دیں جانوروں کا پشاب پینا ہمارے لئے جائز نہیں ہے بعد لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ عقص کیا کہ بیمار ہو تو بیماری کے علاج کے لئے جانوروں کا پشاب پی سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ جس کے لئے جو چاہیں حکم اشارت فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پشاب سے بچنے کا حکم دیا ہے لہذا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جانوروں کا پشاب پینا بھی مسلمان کے لئے منع ہے اور یہ ناپاک ہے چاہے بیماری کی وجہ سے کوئی پیئے تو یہ بھی غلط ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کو عقل سلیم اطاف فرمائے اور دین کے معاملات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سورة المائدہ کا پانچہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے